اوے کٹے نہ کرو پول میں ایک نئے ڈائنساور کا اضافہ ہو چکے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت چھونگے یار یہ کوئے اب ہمارے لئے بہت زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں یہاں سے گزر رہا تھا ایک دم سے ہونا میرے سر کے اوپر سے ایک گزر کے گیا ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہی ہے کیونکہ سامنے گھونسلہ ہے اور گھونسلہ میں آپ کو دو سے تین بچے بلکل بڑے والے کوئے ہو چکے ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے اور وہ بچے ان دونوں کی ہیں اور وہ آج کل گھونسلے سے نکلیں گے تو ان کو شاید یہ خطرہ ہے کہ ہم ان کے بچوں کو کہیں پکڑ نہ لیں یار ہم نے توہرے بچوں کا کیا کرنا ہے لیکن یہ کوئے زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن تو اس دفعہ یہ ایک دفعہ بس اپنے بچے یہاں سے اڑا کے لے جائے نا تو دوبارہ سے میں نے یہاں پر انڈے بچے نہیں دینے دوں گا کیونکہ یہ ہترناک ہو رہے ہیں اور ہمارے کبوتروں نے اب یہاں پر بھی تو انڈے بچے دینے ہیں نا تو ان کے لیے تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا پہلے چھت پہ جاتے تھے وہاں سے اٹھا لاتے تھے اب ان کو جب یہاں پر نظر آئیں گے تو یہاں سے یہاں سے بچوں کو اٹھا کر بھاگ جائے کریں گے بس یہ آخری بچے ہیں بلی کا ایک بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور دو بچے بھی نیچے کو اتر چکے ہیں اور آج ان کے ساتھ ان کا باپ بھی تھا مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ ان کا باپ بھی دری رہتا ہے وہ جو بڑا والا بلہ تھا نا براؤن اور وائٹ کلر کا وہ ان کے ساتھ تھا مجھے دیکھ کر وہ نیچے چلا گیا ہے اور انہی کو دیکھ کر ساتھ میں کبون بھی کافی زیادہ شورم چاہے ہوئے یہ دیکھیں وہ نیچے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرنے ہیں پہلے ہماری یہ والی پونٹین صرف ہفتے میں یار روزانہ بھی چلتی تھی نا تو بلکل تھوڑی سی دیر کے لیے لیکن یہ والی پونٹین کل سے لگتار چلتی جا رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے بس ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے میں اس کو بند کروں گا پانچ دیس منٹ کے لیے موٹر کو ریش دیں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں سے چلا دیں گے اور ہماری مچھلیاں یہاں پر کافی زیادہ خوش ہیں کچھ اس طرف ہیں اور کچھ ہی ادھر سامنے والی جگہ پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ بلکل نقرانی کتی میں فیوڈ ڈال دوں نے اس دم سے بھاگ کرتی ہیں ساری فیوڈ کھا لیتی ہیں بس مجھے اس بڑی بڑی مچھلی کی تینشن ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اور زیادہ موٹی ہوتی جا رہی ہے پہلے یہ کام تھی لیکن اب یہ زیادہ موٹی ہو گئی ہے تو مجھے ایسے ہی لگ رہے کیا اور کیا پتہ یہ اینڈے دے دے لیکن مجھے بلکل تجربہ دیا ہے کہ اگر اس نے اینڈے دے دیئے تو پھر ہم ان اینڈوں سے بچے کیسے نکلوائیں گے پول میں ایک نئے ڈائنساور کا اضافہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ رہا نیا والا میل اچھا اچھا ٹھیک ہے یار ان کے قریب جاتا ہوں یہ مجھے کاٹنے کے لیے آتے ہیں میل تھوڑا سا اگریسیو ہے یہ کاٹنے کے لیے آتا ہے فیمل اور بچوں کی قریب تو آنے ہی نہیں دیتا رات کو میں اسے لیا ہوں اور ابھی تاکنا ان سب کی آپس میں اتنی زیادہ دوستی ہوگی ہے کہ آپ یہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے یہاں پر دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی پتھر دینا وہ ہم سارے اٹھانے والے ہیں اٹھا لوگے تو تم پتھر جتنے ہو اٹھا لوگے تو پھر کیوں اٹھا رہے ہو کیوں پنگے لے رہے ہو اس کے ساتھ میلے کی اٹھانا پڑے گا ہاں سائیڈ پر یہ بات تم نے اچھی کیا کہ سائیڈ پر کر دیتے ہیں تو ابھی ایک پتھر یہ جڑے دیکھیں یہ اس کی ساری جڑے پتھروں کے اندر چلی گئی تھی یہاں پر اوستریج ٹکراتے ہیں ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں اس لیے یہ پتھر ہم نے اٹھا کر یہاں کی بلکل اچھے سے ابھی صفائی کرنی ہے اور اس کو مٹی ڈال دیں گے اور اس کو برابر کر دیں گے اور پھر اس درخت کا بھی کچھ کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ اس طرف کو جھگ گیا اس کو ہم نے یہاں پر سیدھا کرنا ہے تاکہ یہ جلدی سے بڑا ہو جائے اور پھر جو جنور اس کو پر جا سکتے ہیں کم سے کم وہ تو خوش رہے اور یہ والے بجیز اتنے زیادہ چلاک ہیں ابھی میں باہر سے گزر آتا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر پانچ بجیز ہیں باہر گھوم رہے تھے دو ماں باپ اور تین بچے اور جو ہی یہاں پر آر کے بیٹھا ہوں تو ایک بھی نہیں ہے پانچوں کے پانچوں مٹکی کے اندر چلے گی ہیں یہ والی فیمل انڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئی ہے مجھے لگتا ہے یہ والی فیمل انڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئی ہے اور یہاں پر ایک بچہ تو تھامنے نظر آرہے ہیں اور ایک دو ہو سکتے اندر ہوں یہاں سے نظر نہیں آرے مجھے لگتا ہے یہاں پر اور انڈے ہوں گے اسے kwot کو اور کوئی کُڑتی ہوئی ہے مطلق کہ جو ہیٹ والا بلد یہاں پر لگے گے نا اس کی ہیٹ ان کو ملے گی یہاں پر تو ہم نے ہترولی بات ہے نا لگا بھی دیا تو انہوں نے کار دینا اور پھر کرنٹ لگنے سے نا یہ مر بھی سکتے ہیں آج تو مجھے ہر حال میں راجو کو باہر نکالنا ہی نکالنا ہے روزانہ ہم اس کتنی منتے کرتے ہیں نا آج تو یہ نہیں آئے گا اس کا آج بھی آنے کا ذرا بھی دل نہیں ہے اللی ادھر بھاگ کیا نا اللی کو بولتا ہوں کیا پتا اللی سے نکال لے جلدی آو جلدی آو یہ راجو روزانہ باہر نہیں آتا آج اسے تو باہر نکال دو کیا پتا تمہاری مان لے میری تو یہ بالکل بھی نہیں مانتا کسی طریقے سے نکال لے ایک کام کرو کپڑا لے کے آو نا ہاتھ کے اوپر بانتے ہیں اور پھر آگے ایسے رکھتے ہیں یا پھر اس کو پکڑ کے نکالتے ہیں کیونکہ یہ راجو اس کی وجہ سے صرف اس کی وجہ سے پہر نہیں آتا کاٹی ہے نا تو تم پیچھے ہو جو کاٹے گا پھر سے جاؤ نا کپڑا لے گا یہ ایک اور لے لو کاٹے گا ایک کیوں پر ایک اور موٹا سا کپڑا ہو جائے نا اب چلو ڈر گے ڈر گے ڈر گے خیر ہے نکالو آج یہ باہر نکلے گا میں اس کو واقع کرتا ہوں تھوڑا سا آجو 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 باہر آجو 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 تھوڑا سا یہ اتنے دنے کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈر سے ایسے بھی ہاتھ پہ آجے گا مزا ہے نا اب ٹھیک ہے ایسے یا روزانہ باہر ہی نہیں آتا کاٹتا ہے اب یہ یہاں پر تھوڑا سا ہم اسے رکھیں گے کھیلے گا دے گا تھوڑا سا انجوئے کرے گا کب سے پنچرے کے اندر گھوسا ہوا تھا باز بھوئی وہ کدھر ہے چھوٹا بتا کب اچھا گملے گملے اس کو یہاں پہ اپنے ساتھ رکھیں جہاں پر بھی آپ مٹی پھینکیں گے نا یہ مٹی کھائے گا یہاں پر اب یہ بچارہ اکیلا ہو گیا نا پھر ایک اس کے ساتھ کے جو تھو وہ مر گیا اب یہ اکیلا ہو گیا اور یہ بھی سوست سوست ہے میں نے بازوگی کو یہ بولا ہے کہ جہاں پر بھی آپ مٹی پھینکیں گے نا اس کو اپنے پاس رکھنے تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی مٹی کھائے اور پھر جب اچھے سکا لے گا نا تب اس کو ہم پانی کے اندر چھوڑیں گے آگیا نا تمہارے پاس بھی دیکھو اے کاٹھے نہ کرو زیادہ پانگے کیا زورتے لینے کی جب تمہیں پتہ ہے اتنے دنوں کے بعد دکھانا بچ کیا بچ کیا ہو نا ہاں ویسے کاٹ لیتا تو زیادہ ہی ٹھیک تھا کیونکہ تم بھی نا اور آجو آجو ادھر ادھر آؤ نا بھولتا نہیں کہ شیل جی اب ہم اسے لے کر جاتے ہیں سامنے بھی پونٹین کے اوپر رکھتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا یہ پانی کو انجھوئی کرے گا میرے کندے کے اوپر کندے کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے کھترناک ہے ایسے ہی کان وغیرہ پہ بھی کٹ سکتا ہے پھل ہال ادھر ادھر بیٹھوں چلو ادھر جو ادھر جو شابہ شابہ کر کتنے ڈربوکھ ہو یار تم پچھے پانچ منٹ سے اس کے پاس کھڑی ہو ابھی تک لوری کو بھائی نہیں نکال سکا یہ ایسے لے آیا کرونا کیوں پہلے کاٹ رہی تھی نہیں 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 تمہارے سارے پرندے دے سے مانے اس کے اوری برہیم کا سارے اوہ اس کو بھی لے کے جانا ہے آجو پارٹنر چلو سب باش لڑائی نہیں کرنی ایک تو یہ دونوں میل ہیں اب راجو کا نہیں بتا راجو وہ راجو کہاں پر پہنچ گیا اس کا میں دیکھے پنجرے پہ جا رہا ہے مجھے لگتا وہاں چوڑ کے نا یہاں پر آگیا پرندوں کے پاس آج میرا دل میں سارے پرندوں کو رکھو یار ایک منٹ رکھو جو نا چلو تم بھی اتراؤ نیچے اتراؤ کواستہ اتنے زور تھے چلو نیچے اتراؤ راجو کو بھی اتراؤ راجو کو بھی اتارتے ہیں یہ کین کاٹنا ہی نہیں شروع گنا راجو آجو چلو راجو پیارے راجو چلو اب یہیں پر تینوں نے رہنا ہے یہاں سے جانا نہیں ہے کہیں آگے بچ ہاں اب یہ پیارے لگ رہے ہیں اب ہم روزانہ ان کو شام کے اور یہاں پر ایسے ہی گھاس پر سوڑا کریں گے تو دوستو یہ جگہ بھی ہم ابھی صاف کر رہے ہیں پہلے ہم نے وہاں سے پتھر اٹھائے دے اور ابھی یہ تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے ریبٹ جو ہے نا ان کو بھی ہم یہاں سے ختم کر رہے ہیں یہاں سے وہ ہیرن کے ساتھ کیونکہ ابھی بھی وہ ہیرن کی کیج میں وہ سامنے دیکھیں وہ ہیرن کی نہیں ہے راجو راجو کی کیج میں ہے لیکن وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں وہ وہاں پر رہیں گے کچھ دن تک نا ان کے لیے کوئی اور سٹ اپ نائیں گے کل سے آپ سب نے بھی کہا تھا اور ہم خود بھی نا چھیکی کو دے کر بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اور میں نے بولا بھی تھا کہ ہم فیمل لائیں گے تو فیمل ہم نے خرید لیا انہی بھائی سے لیکن ان کو بولا کہ دو چار دن سبر کر جائے ہم یہاں چھیکی کے لیے جگہ بنا دیں نہیں ملی جو فیمل چھیکی اس کا نام کچھ اور ہوگا آج تو کام نہیں ہو سکتا نا کیوں نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں نا آپ کے جوتے ٹوپ گئے ہیں یار یہ ابھی نا میں سلیپ کو ماؤں کتا ہے کوئی بات نہیں یہ ہو جائے گا بینہ جوتوں کبھی پاؤں تو ہے نا ساتھ پاؤں ہے تو سب کام ہو جائیں گے جوتوں سے کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پہلے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم گھر سے ماسٹر کیج لائیں گے یہاں پر ماسٹر کیج کو رکھیں گے لیکن پتہ ہے ماسٹر کیج جو ہے وہ کافی بڑا ہے وہ یہاں تک آئے گا اور اگر یہاں تک آئے گا تو پہ یہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر ہمارے آسٹریچ باہر نہیں آسکیں گے تو ہم نے یہاں پر مونکی رکھنے ہیں فیمل ہے تو میل بعد میں انشاءاللہ لائیں گے تو پیر کمپلیٹ ہو جائے گا تو ان کے لیے میرے مائنڈ میں بہت فٹس آئیڈیا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر ان کے لیے گھر بنوا رہا ہوں وہ جب بنے گا آپ کو ضرور انشاءاللہ اپساند آئے گا تو جلدی سے تین چار دن کا میں نے بھائی سے ٹائم مانگا ہے تین چار دن تک ہماری فیمل آنی ہے تو تب تک ہم نے یہ ریبٹ کا گھر ختم کر کے یہاں پر ایک پیارا سا گھر بنانا ہے اور پھر اس کے اندر کافی چیزیں لگانی ہے جب بنے گا آپ کو بتائیں گے فیلحال تو کچھ یوں زین ہے کہ ہم نے یہ ساری صفائی آج ہی کرنی ہے اور پھر کل تک ویلڈر بھائی آ جائیں گے اور دو تین دن تک ہماری جو فیمل مونکی ہے اس کا گھر بن جائے گا مجنوب بچوں کو گاٹتا ہے ابھی دیکھئے گا پہلے کی طرح جیسے پہلے پیچھے لگ جاتا تھا ابھی بھی پہلے کی طرح اسے دوبارہ سے یہ بچے آدھر ڈال رہے ہیں ایک دم سے پہلے تو ہمارے پیچھے بھی لگ جاتا تھا ہمارے پیچھے تو نہیں آتا خیار لیکن بچوں کو نہیں چھوڑتا دوستو ہمارے میل کو دیکھیں ابھی تھوڑی سی دیر پہلے فیمل کے ساتھ یہاں پر چارہ کھا رہا تھا اور ابھی اس کارنر میں جا کے بیٹھ گیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ فیمل کو بھی وہاں پر لے کے جانا چاہ رہا ہے اس والی کو نہیں ہاں اس بڑی والی فیمل کو تاکہ یہ جلدی سے وہاں بھر جائے ان کو اپنا گھر پسند ہو اور یہ پھر وہاں پر انٹے دینا شروع کر دیں ایسی بات ہے نا سچ کہہ رہا ہوں گے سچ کہہ رہا ہوں نا ہو سکتا ہے اسے پیاس لگی ہو ادھر چلا گیا ہو پانی تو ہمارے پاس ہے نا اٹھاؤ جلدی سے یہ پر کدر رکھنے ادھر رکھنے چھوڑ ادھر رکھتے ہیں نا ہم تو دو تین بائلٹیاں توڑ چکے ہیں اب ہم نے وہاں پر پہلے بلی جگہ پر رکھنا شروع کر دی ہے ابھی آج ہم نے ان کو نکالنا ہے لیکن ان کو نکالنے سے پہلے ہم ان کو بند کرتے ہیں کیونکہ جب یہ نکلتے ہیں ایک دم سے تو پھر کسی نہ کسی کا پاؤں کے نیچے آنے کا حطرہ ہی لگا رہا ہے بس پھر اس وجہ سے ابھی جلدی سے ہم نے ان کو بند کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم ان کو نکال دیں گے لیکن میل کے ہلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ پانی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے نہیں نہیں وہ ریت کے ساتھ کھیل رہا ہے ایسے لگ رہا ہے یہ دیکھو وہ ریت کے اوپر اپنے پروں کو ایسے سے مار رہا ہے اسی وجہ سے تو ساری ریت جتنی بھی ہم نے وہاں پر رکھی تھی وہ ساری اٹھا اٹھا کے پروں کے ساتھ ادھر پھینک رہی ہیں یہ ریبٹ کو دیکھیں یہ دونوں نہیں ڈرتے میل فیمل ریبٹ سے بلکل ہی نہیں ڈرتے اس لئے میں نے یہی فیضلہ کیا ہے ریبٹ ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے یہاں پر ایک پائپ لگے گا تب ہی ریبٹس اندر رہیں گے ورنہ یہ تو باہر نکلیں گے سارے پودے کھا جائیں گے اس لئے کل اگر مستری بھی آتے ہیں وہاں سامنے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں تو کل ریبٹ کا گھر ختم ہو جائے گا اور کل ہی ویلڈر بھائی جب آئیں گے پرمائش لینے کیلئے تو ان کو میں بول دوں گا یار ایک پائپ لیں اور یہاں پر لگا دیں تاکہ ریبٹ کا گھر بھی یہاں پر یہ بسنا یہیں پر شروع کر دیں کیونکہ اور تو جگہ ہے کوئی نہیں اور یہ دونوں ریبٹس میں نے کسی کو دینے تھے کیونکہ ہم یہاں پر اچھے والے ایک نئی نسل جو ہے وہ لانے والے ہیں تو اس لئے یہ دونوں ریبٹس کچھ دن کے مہمان ہیں وہ جب بھی لے جیں گے یہاں سے تو پھر ہم ہو سکتا ہے ساتھ ہی ایک اور کے جس جگہ پر ریبٹس کیلئے بنوائیں ایک میں ہمارے مونکی ہوں گے اور دوسرے میں ساتھ ہمارے اسی طریقے سے ریبٹس ہوں گے ماشاءاللہ عباس بھائی نے تو کیا زبردست کیاریاں بنائیں ہیں ہر دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم پوری کیاری کے اندر پھول لگایا کرتے تھے لیکن اس دفعہ ہم بیک سیڈ پر یہ جتنی بھی جگہیں ہیں یہاں پر سبزیاں لگانے والے ہیں اور فرنٹ پر صرف ہم پھول لگانے والے ہیں اس کے لئے ہم نے اس دفعہ یہ اس طرح کی کچھ کیاریاں بنانے شروع کی ہیں فرنٹ پر لگیں گے پھول سیزن کے اور بیک سیڈ جتنی بھی انہیں یہ والی یہاں پر ہماری سبزیاں لگیں گی اسی طرح یہ ساری جگہوں پر ہماری سبزیاں لگیں گی کیونکہ سبزیوں کا شوق بھائی کو ہے اور بھائی کہتے ہیں کہ یا تو مجھے سبزیوں کے لئے پوری کیاریاں دو ایک دو کیاریاں ان میں بالکل پھول نہ لگاؤ تو پھر ہم نے یہ طریقہ سوچا فرنٹ پر صرف پھول زیادہ پیارے لگتے ہیں پھول کب لائیں گے پھول کب سے لانے کتنے دن اور لگیں گے 4-5 دن تک وہ جو یا لو کلر کے پھول آپ کو دیکھتے تھے سردیوں میں وہ اس کی پینیریاں والی بھی کہہ رہے ہیں میری جوٹی ٹوٹ چکی ہے ٹھیک سے چل نہیں پا رہا ٹھیک سے کام بھی نہیں ہو رہے اس لیے یا تو مجھے بھائی جوٹی پہننی پڑے گی جوٹی لانے پڑے گی باقی سارے کام کرنے پڑیں گے ابھی میں اس کے ساتھ ایسے یہ دیکھیں ایسے ایسے چل رہا ہوں یا تو اسی کو ٹھیک کروانا پڑے گا جلدی سے جاتا ہوں کیونکہ اس کے بینے باقی کام ہو ہی نہیں پاہ رہے تو آج کے جو ویلوک تھا وہ یہیں تک تھا آج کے ویلوک کریں گے اللہ حافظ